کچھ مہنگائی کی بات کر رہے تھا گندوں کی امدادی قیمت میں اضافہ سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی سابق نائب صدر کراچی چیمبر اور اجناس مارکٹ ایکسپریس شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ گندوں کی نئی فصل کی امدادی قیمت سو روپے فکلو کر دی گئی ہے ایک روٹی کی قیمت تیس سے چالیس روپے تک جا پہنچے گی کالوں گھی تیل کے نرخ بلند ترین سطح پر مہنگائی پہلے ہی آسمان سے بات کر رہی ہے اب گندوں کی قیمت بھی بڑھا دی گئی سابق نائب صدر کراچی چیمبر شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے گندوں کی امدادی قیمت چار ہزار روپے فیمن کر دی جو سو روپے کلو بنتی ہے عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے مہنگائی تو اس وقت ملک میں بہت زیادہ 75 سالہ تاریخ ریکارڈ توڑ چکی ہے اور مہنگائی میں جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ آپ کا کھانے پینے کی اشیاء کا ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں سب سے زیادہ آٹا کنزوم کے جاتا سٹیپل ہے ہمارا ہم نے تین وقت تو اس کو کھانا ہی ہے اس کی قیمت بڑھانے سے آپ کا یہ ہوگا کہ امپیکٹ یہ پڑھنا ہے کہ جب سو روپے کی گندوں ہو جائے گی تو آٹا جو ہے وہ آپ کا ڈیڑھ سو روپے سے بھی اوپر چرا جائے گا اور اس کی اثرات ابھی سے آنا چروہ ہو گئے ہیں شمسل اسلام نے کہا کہ گندوں کی پچھلی فصل کی امدادی قیمت بائیس سو روپے فیمن اور پچپن روپے فی کلو تھی جبکہ اس وقت اوپر مارکٹ میں گندوں کی فیمن قیمت پہتیس سو روپے ہے نئے قیمتوں کے اعلان سے پرانی گندوں کی قیمت ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اب ایک روٹی جو بیس روپے کی ہے وہ تیس سے چالیس روپے تک پہنچ جائے گی کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ ہائی قیمت دے رہی ہے دوسری طرف اس کو شرنگ فلیشن کی پوزیشن آگئی ہے کہ اس کی وزن کی جو روٹی کا وزن ہے وہ کم کیا جا رہا ہے قیمت بڑھائی جا رہی ہے اسی طرح سے آپ اگر دوسری طرف کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں جن میں آٹے سے متعلق ہیں میتے سے متعلق ہیں تو یہ ایک آدمی یہ غریب آدمی ایک طرف سے غریب ہے دوسری طرف اس کو پیٹنا بڑھے اور اس کو مہنگائی میں پیسے زیادہ چلے جائیں فوڈ پہ یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جسے مہنگائی کم ہو شمس علیہ السلام نے کہا کہ مہنگائی کی اہم وجہ کھانے پینی کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے نہ کہ عوام پر مزید بوش ڈال کر ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے کیمروین سجاد کے ہم راہ شرف خان سٹی ٹوئنٹی ون